ہمارے درشک گن کچھ اور بھاشا میں گریٹ کرنے کے شبد کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں اگلی بار ضرور کہوں گی تو مہربان قدردان پائدان یہ میں کیا بول گئی تو مہربان قدردان نیلم سکسینا سپیشل شو کے پہلے اپیسوڈ کے لیتوری واریہ گروپ کے خاصم خاص قویوں کی پیچان آپ سے کرانا چاہوں گی ہمارے ساتھ ہیں گڑگاؤں سے پویا نانگیا جالندہ سے ستندرکور پولکٹا سے ریکھاڈ رولیا اور ہمارے ابھی ایک بہت اچھے کبھی اب تھوڑی دیر میں ہم سے جڑیں گے اور ممبئی سے ہی مانی سکسے نہ تو سواغت ہے آپ سبھی کا دیکھیں کتنا مزا ہے نا آن لائن ملنے کا کوئی خاترداری کی ضرورت نہیں صرف ہائے ہلو سے کام چل جاتا ہے میرے یہ جو شو رہیں گے ان میں قویوں کو پہلے سے کوئی تین یعنی وشے دے دیا جاتا ہے آج کے وشے ہیں گونج اور وہ شہ تو آپ سب تیار ہیں نا میرے قوی دوست چلیے پہلے راؤن میں گونج پر بات کرتے ہیں گونج یعنی ایکو تو آواز کب گونجتی ہے کیوں تو آواز تنہائی میں بھی گونج سکتی ہے خوشی میں بھی چنگل میں بھی گونج سکتی ہے شہر میں بھی اور اکھیلے میں بھی گونج سکتی ہے اور بھیر میں بھی دیکھتے ہیں ہمارے قوی اسے کس طرح پرستوٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آمنپس کرنا چاہوں گی ریکھاڈ گروہلیا کو ریکھاڈ بہت بہت شکریہ نیلم جی بہت بہت آبھار آپ کا خاص کر کے نیلم سکسینہ پیچکا اور آپ کا مجھے آج یہ سوافصر دینے کے لیے اور آپ سب گونج جنوں کے ساتھ کعوے پات کرنے کے لیے تو منج پروپستیت سبھی گونج جنوں کا بہت بہت آبھار اور ہمارے ساتھ جوڑے سارے شوتا گن کا ابھی نندن اور آبھار آپ یوں ہی ہمارا پروچ سہن کرتے رہے اچھے اچھے کمنٹس لکھ کر کے اور ہم بدلے میں آپ کو اچھے اچھے قویتائیں سنانے کی بھرپور کوشش کرتے رہیں گے تو انہیں شبدوں کے ساتھ چلیے آج کا جو نیلم جی نے ہمیں جو ایک کارے دیا تھا گونج پر لکھنے کے لیے تو سویم گونج شبد میں ہی ایک گونج سنائے دیتی ہے ایک بات ہے اس شبد میں اور میرے من کے جو بھاو اس شبد کو سن کر کے نکلے وہ آپ کو سناتی ہیں گونج کہ دھے گیا سپنوں کا محل کھنڈر ہو گئی خواہشیں دھے گیا سپنوں کا محل کھنڈر ہو گئی خواہشیں بے وفائی کی بنیاد پر بکھری عشق کی بندشیں دھے گیا سپنوں کا محل کھنڈر ہو گئی خواہشیں بے وفائی کی بنیاد پر بکھری عشق کی بندشیں میرا ہوئی من کی کوٹھری میرا ہوئی من کی کوٹھری لگی سیلن سپن سلونے میرا ہوئی من کی کوٹھری لگی سیلن سپن سلونے دہلیز اندر پسری ہوئی درد کی گونج کونے کونے چوبتی کیل سی یہ گونج چوبتی کیل سی یہ گونج چیرتی دیواروں کا مون بس چاہا سہا کچھ نہ کہا بھلا اتنا سہتا ہے کون چوبتی کیل سی یہ گونج چیرتی دیواروں کا مون بس چاہا سہا کچھ نہ کہا بھلا اتنا سہتا ہے کون دل کی دراروں سے رس رہے محبت کے افثانے بہتر تھا جو ہم ہوتے اجنبی آپ پرچت انجانے بہتر تھا جو ہم ہوتے اجنبی آپ پرچت انجانے بہت بہت شکریہ بہت 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 بڑی قویتہ رکھا سبھی کے دلوں کو چھو گئی اور کئی کمنٹس آپ کے لئے آ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ درشک گن بھی بہت سارے جڑ گئے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے ہم کو اچھے درشک ملتے رہے کمنٹس آتے رہے تو بہت اچھا لگتا ہے کیوں ہے نا بلکل میں تو کہتا ہوں یہ ویٹامین کی گولیاں ہیں جو میں نے ارزہ بڑھتی ہے تو ریکھا جی کی قویتہ نے تو تھوڑا درد کی گونج سنائی اور گونج اکثر درد کی ہی زیادہ سنائی آتی ہیں تو اب پوزہ اب آپ بتائیں کہ آپ کونسی گونج کی بات کریں گی تو میری ایک چھوٹی سی قویتہ ہے جو کی بیسکلی ایک انسان جو ایک چھوٹے شہر سے بڑے سوہر میں نوکری کرنے آتا ہے اور بڑی مہنت سے اپنا ایک گھر بناتا ہے ایک دن بیٹھا ہے اپنی گھر کی چھت پر اور سوچتا ہے تو اس کے من میں جو آوازیں گونجتی ہیں تو یہ اس طرح سے پڑتی ہوں مانو ایک سپنا سا پورا ہوا مانو ایک سپنا سا پورا ہوا جب دس سال کے بعد ایک ہائی اینڈ سوسائیٹی میں اپنا آپارٹمنٹ دیکھتا ہوں بڑے جھومر، اونچھی دیواریں اور چھوٹی بالکنی اٹھاروی منزل سے اپنی شہر کا آسمان دیکھتا ہوں اٹھاروی منزل سے اپنی شہر کا آسمان دیکھتا ہوں کچھ بھورا، کچھ نیلا، ہواوں کا تانڈب محسوس کرتا ہوں چار بائے چار کی کچن میں چوپنگ بورٹ پر اپنی یادوں کو کٹتا ہوں چار بائے چار کی کچن میں چوپنگ بورٹ پر اپنی پرانی یادوں کو کٹتا ہوں میرے چھوٹے شہر کی بڑے مکان کی بڑی چھت پر جب چڑ جاتا ہوں نیلا آسمان، سفید کالے بادل اور تھنڈی ہوایں محسوس کراتا ہوں اپنے اٹیش ٹوائلٹ میں جب انسٹرگرام پر سوشل میڈیا کو سکول کرتا ہوں سوچتا ہوں اس کومن باتھروم میں لگی لمبی لائن کو تب من صاف ہو جایا کرتے تھے اب شریر صاف نہیں کر پاتا ہوں میری بالکنی میں آٹھ گملوں کی ہریالی کو جب دیکھتا ہوں اپنے چھوٹے شہر کے پیر اور بگیتے کی چھاؤں یاد کر آتا ہوں اپنے چھوٹے شہر کے پیر اور بگیتے کی چھاؤں یاد کر آتا ہوں اپنی کمائی کے چمکدار ٹیبل پہ رکھے واس کے پلاسٹک پھولوں کو جب دیکھتا ہوں تو کھلے برامدے میں موتیا کے پھولوں کی کیاریوں کی کشبوں کو سنگتا ہوں موتیا کے پھولوں کی کیاریوں کو سنگتا ہوں شاید کچھ کمالیا ہے میں نے شاید کچھ کمالیا ہے میں نے ایک بڑا بیڈروم اپنی پریویسی اور کھالی دل پر آپ ان دیواروں سے بھی کچھ اپنا پن ہو گیا ہے پر آپ ان دیواروں سے بھی کچھ اپنا پن ہو گیا ہے اس چھوٹے شہر سے اب یہ شہر بھی کچھ اپنا سا ہو گئے گا مانو ایک سپنا سا پورا ہو گئے مانو ایک سپنا سا پورا ہو گئے دھنیوال Very nice Very nice مور بڑی Deelan جی آپ میوڈ پر ہیں آپ کے لئے سب سے اچھا کمنٹ یہی تھا مائنڈ بلوئنگ مائنڈ بلوئنگ مائنڈ بلوئنگ قویتہ تھی آپ کی اور سچائی تھی بومبے جب سے میرا ٹرانسور ہوا تب سے میں دیکھتی ہوں یہاں پہ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے میچ باکس جیسے گھروں میں رہتے ہوئے اور دن رات بھاگتے ہوئے تو مجھے بھی کچھ ایسی ہی فیلنگز آتی ہیں پر آپ نے اس کا بہت اچھے سے بیعا کیا اور آپ کے لئے ایک باکس پر ستا لیا بڑے جھومر بڑے جھومر چار انچ کی کچن اور بڑا اچھا لگا یہ چیزوں پرانی جو اپنے بڑی بڑے گھر کھولی جگہ پر بنے یہ سب یاد دلاتی ہیں دوستو اب ایسا ہے کی اب آپ لوگ میرے شو پہ آئی گئے ہیں تو میں کچھ مکتت سناؤں گی اور آپ کو سننا ہوگا اب واوا کریں گے کی نہیں یہ آپ کے اوپر ہے بڑت مکتت تو میں سناؤں گا سواغت ہے آپ کا بہت بہت سواغت ہے تو پہلا مکتت دور جاتے ہوئے وہ کشتی وہ مسافر وہ پل یاد تو بہت آتے ہیں پر جانتا ہوں وہ ہے صرف گزرا ہوا کل تو اب میں آمان پلک کرنا چاہوں گی ستندر کور جی کو اپنی کبیتہ پیش کرنے ستندر لہے ہیں تو Thank you Neelam جی piel ہوں ی ہات Pakistani ہی ہاتھ ہم And I salute this platform and I am grateful to Neelamji also for providing this warm platform for all of us And to make new friends every time So I am here before you with my poem Echoes of the Past Echoes of the Past Echoes of the Past Strung together in harmony Cluster around me Cluster around me in my solitude And form a symphony Like a river that flows and never ends Memories linger like currents that blend My parents' voices are like a beacon My parents' voices are like a beacon Guiding me through the darkness like a sunshine Their words a lighthouse in the stormy night Their words a lighthouse in the stormy night A constant reminder of their love and light The teacher's words echo in my mind The teacher's words echo in my mind Sometimes gentle Sometimes with a tempest within Their words a melody That carries me along A song of wisdom that is forever strong The songs of nature are like a choir Birds, bees and leaves that never tire The songs of nature are like a choir The songs of nature are like a choir Birds, bees and leaves that never tire Their symphony, a masterpiece so divine A serenade that is eternal and benign Solitude is a canvas Where echoes of life In different shades and hue Keep painting pictures Which will never fade A reflection of the past And the future anew As I listen to the echoes in my mind I prize them as treasures Always so kind As I listen to the echoes in my mind I prize them as treasures Always so kind Memories that shape and define A precious gift That is truly divine A precious gift That is truly divine Thank you Wonderful poem Very wonderful poem And in fact life itself Is a wonderful gift That we have And we often don't treasure it So thank you so much Thank you Thank you Now I will I will give you a question I will give you a question Thank you I will give you a question Ishaar دے دن وہ پیارا سا لباس خوبصورت شاموں میں لہرانے لگتے ہیں احساس اب میں آمنترت کروں گی منی سکسینا کو اپنی قویتہ پیش کرنے کے لیے منی سکسینا سب سے پہلے تو سبھی شوتاؤں کو میرا پیار بھرا نمجھکار اور آپ جیسے دیکھ رہے ہیں یہاں وہ گونج کی گونج بہت خوبصورتی سے گونج رہی ہے تو اسے گونج کو آگے بڑھانے کے لیے میں اپنی قویتہ گونج لے کر آئی ہوں اور یہ قویتہ اس میں جو گونج کی بات ہے وہ ایک ماں کے پرتی ماں کا جو ماں نے جو محسوس کری ہے جب اس کے گھر میں ایک چھوٹے بچے کا جنم ہوتا ہے تو وہ جو گونج آتی ہے جو اس کی کلکاریوں میں گونج ہوتی ہے اور جو اس کی پائل کی خنک میں گونج ہوتی ہے اسی کو میں نے ویقت کیا ہے اور ایک چھوٹا سروت دیا ہے قویتہ کا تو بس کچھ کر دینا کہ کیا کہوں اس گونج کی چاہت میں کیا کہوں اس گونج کی چاہت میں جانے کب سے تھی میں ترسی برسوں سے آسما میں چھپے بادل کو پھوڑ کر اب میں برسی آج جو پنگ پھیلائے آج جو پنگ پھیلائے یہ دھرتی بھی لگ رہی اتی لگو سی جیسے بچپن کے کھیل میں نب قید کر لیتی تھی جل کل سی گونج رہی ہے آج ہر طرف کلکاریوں کی مدھر دھوانی گونج رہی ہے آج ہر طرف کلکاریوں کی مدھر دھوانی وہ میٹھے سوار وہ ہچکیوں والی گدگداتی چنچل ہسی ننے ہاتھ میں کڑے کے گھنگرو کدھون وہ چھمچھم جیسے بجی ایک ماں کا دل جو چھڑ بھر بھی بھول پاتا نہیں کبھی پہلے قدھم سے اٹھی وہ تھپ تھپ سی ماسوم پاؤں کی آہٹ اور پیروں میں بجتی پایل کی من موہنی سی خنخنہ ہٹ دیکھ جگر کے ٹکڑے کو رونگٹے کھڑے ہونے جیسی سنسنا ہٹ ایک ماں کے مکھ پر ہل جاتی ممتہ بھری سی مسکرہ ہٹ یہ وہ گونج ہے جو بچپن کے پلوں کی یادیں سمیٹی ساری جن کے احساس سے پل بھر میں سج جاتی مسکان پیاری وہ سرگم کے سورتال بھنیوں بھری گونج کی ہے لہکاری جو گیت ہر ماں ہر پل دوبارہ یادوں میں ہے گنگن بہت بڑیا قویتہ بہت بڑیا قویتہ اور آج ہمیں ساتھ لگاتار درشک گنج جڑے ہوئے ہیں اور میری انگلی جو ہے نا وہ کمنٹس کو دبا دبا کے دبا دبا کے جو ہے تھک جائے گی ایسا لگ رہا ہے مہم یہ سب سے پہلے نیلم سکسینہ پیج کا یہ وہ ہے کیا بولتے نا یہ اس کا سارا ایفیکٹ ہے جادو جادو شکریہ 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 کو بنانے میں کئی لوگوں کا ہاتھ ہے تو ان سب کا بھی شکریہ اور بڑھتے ہیں آگے تیرے آرز پر گیسووں کا لڑک جانا کر دیتی ہے یہ ادا مجھے دیوانا میرا من بے ورز لہرانے لگتا ہے لبوں پر گونجنے لگتا ہے عشق کا ترانا انوک پانڈے اب آپ کی باری ہے آپ بتائیں گی کیا آپ کو عشق کی گونج سنائی آ رہی ہے اشک ہے جھ جسا کہ نیلم جی کو مجھے لے کے آنا تھا Norman abandoned چھوڑ کے بھا گئیں تو میں وہیں پھس گیا آفیس کی گونجوں میں گونجا ہوا ہے بہرحال یہ گونج جیسا نیلم میڈم نے بولا کہ یہ گونج تھوڑی سی عشق کی ہے عشق کسی سے بھی ہو سکتا ہے پرکرتی سے ہو سکتا ہے کسی شخص سے ہو سکتا ہے ہم نے آپ سے ڈیٹیلز نہیں پوچھے کسی سجیو چیز سے کسی نرجیو چیز سے تو میری گونج جو ہے اس کا شیشک ہے نشی گونج تو اس نشی گونج میں کہیں ایک نائکہ بھی ہے کہیں چاندری بھی ہے کہیں رات بھی ہے کہیں چاند بھی ہے آپ کو سب کے درشن ہوں گے تو لیجئے آنند لیجئے گا نشی گونج دھوپ کی تھوڑی اُڈھاری سانجھ نے لے لی ہے دن سے دھوپ کی تھوڑی اُڈھاری سانجھ نے لے لی ہے دن سے سرمائی جادو یہ گمسم نشا دیکھے ہے گگن سے گھر کی چاوکھٹ پر نیندو راہ تکتے ہیں کسی کی گہری گہری سانس چھوڑے پردے کے پیچھے سے سسکی رات گہرائے ملن کی سانجھ کا یہ تلسم بکھرے سوچتی ہے باوری ایک توڑے تنکہ اپنے مکھ سے جھانک کر چندہ نے پوچھا جھانک کر چندہ نے پوچھا دن کا پہیہ کیوں رکا ہے جب شان جانے کو ہوتی ہے رات آنے کو ہوتی ہے چاند اتاولی میں آنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور سورج جانے کے ہی آناکانی کر رہا ہے جھانک کر چندہ نے پوچھا دن کا پہیہ کیوں رکا ہے سکھی میری چاندنی سنگ سچ کے میں بیٹھا ہوں کب سے اتنے میں آواج آئی پڑی بس دل کو سنائی وحس کے کوئی ہولے ہولے بول اٹھا یہ ارن نب سے اپنی اپنی سندرتا ہے اپنے ویبھاو ہر ایک پل کے چاند سورج رات اور دن بنی پرکتی سب سے ملکے سنگیت ایک لے ہوتی ہے جس میں سارے وادیا اور جو گیت رہتا ہے وہ ایک سیماوں میں بہتا ہے تب وہ سنگیت بنتا ہے گونج بھی ویسی ہی ہے گونج اچھی کب ہوگی جب ساری چیزیں ایک لہے میں اپنی اپنی سندرتا ہے اپنے ویبھاو ہر ایک پل کے چاند سورج رات اور دن بنی پرکتی سب سے ملکے دیوست سستا لو چلو تم دیوست سستا لو چلو تم بڑے ہو ہلکان سب ایسے نشا سندھیا ہے پرتیچھت راہ روکے کھڑے ہو کب سے آیا پھر دھیرے سے چندہ ورہ کو کر کے کنارے من کا درپن سج گیا پھر کھلے نے ح کے پوش پسارے دھتام دھندھن دھتام دھندھن گونج اچھی پھر مدھر یامنی دھتام دھندھن دھتام دھندھن گونج اچھی پھر مدھر راگنی چنک چنچن چنک چنچن نتیا کر اٹھی یامنی ترکٹ دھوم دھوم ترکٹ دھا دھاRS گاہ اٹھی حرة دے کی گھڑکن سرررررررررررر سوگند بھر چلی پاون گامنی آخری چائلائنوں پہ دھیان دیجئے گا تو یہ امتھی میری پوچ بہت سن بہت سندر بہت سندر کتنا سندر شد سے ہی ہو جائے اور کتنے سندر بھاہ بہت سندر اور آپ کی قویتہ جو میٹر میں تھی اس کو شاہد اگر کوئی گائے تو بہت اچھا اس کا گیت وہ جو جھانک کر چندہ نے پوچھا کیا تھا آگے کہ اس کا پہیا کہاں رکھا ہے بہت سندر بہت سندر اور بہت سندر گیتے ہیں کہ میں نیلم جی کو انہی کے اپنے پیج پر قویتہ اچارن کے لیے آمدرت کروں اور میں کچھ شبد ان کے لیے کہنا چاہوں گی کہ کیا شبد بولوں شبد تو بہت کم ہے ان کی اچیبمنٹس ان کے ایکمپلشمنٹس ان کے پرتیبھائیں سچ ہے تاریف کرنے کے لیے شبد کمپڑ جاتے ہیں میرا یہ کچھ نہیں نہیں آپ کا یہ آواز آ رہی ہے آپ بولیں آپ کی آواز آ رہی ہے میرا میرا سکرین بالکل آف ہو گیا ہے چلا میں اس کو بعد میں دیکھتی ہوں تو میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ ان کے لیے شبد میرے پاس کم ہے پر ان کے پاس اتنا کچھ ہے کہ یہ سارا ایک سیکنڈ میں یا کچھ سیکنڈ میں ورنن ہو ہی نہیں سکتا تو یہ ایک اتنے well-known novelist poet fiction writer public figure author and limka book of record holder اور نہ جانے کیا کیا ان میں سمایا ہوا ہے تو نیلام جی میں آپ کو آپ کے ہی پیدر کرتی ہوں آپ سندر سندر رچنا سننے کے لیے نیلام جی بہت شکریہ میں نے کہا تھا کوئی introduction نہیں دینا ہے پس ستندر جی نے کہیں سے میرا خوج ہی لیا یہ تو چلیے میں جو قویتہ سنانے جا رہی ہوں اس میں ایک کہانی ہے اور کیونکہ واتاورن بہت اچھا ہو گیا تھا نو کی قویتہ سے تو اس میں کچھ بدل بدلاؤ کی ضرورت ہے تو میری قویتہ کا شیشک ہے کوہسار کے پیچھے کوہسار یعنی پہاڑ کوہسار کے پیچھے ایک دو تین چار ان کوہسار کے پیچھے سے چار گونج اٹھیں جو دلوں کو دہلا گئی پہلی گونج تو خیر دیش کی گونج تھی ایک فوجی نے دیکھا ایک آتنگ وادی کو باروت سن اور اس نے ایک گولی داگی یہ تھی پہلی پوچ پس وہ آتنگ وادی پکڑ میں نہیں آیا اور وہ وادیوں کے پیچھے کے راستے سے نکل بھاگا بھاگ 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 اپنا رول واپس لے لیتی ہوں یعنی میرے دو رول ہیں ابھی میں دو مکھے وہ جیسے آرے جارے ہٹ نٹکٹ میں دو روپ ہوتے تھے ایسے ہی میرے بھی دو روپ ہے تو گونچ اب تو میرے کانوں میں بھی آواز گونچنے لگی ہے ترے ترے کی ہاں نہیں تو کہیں جایا جائے چلو چلتے ہیں کسی ندی کنارے یا گاؤں میں یا پھر کسی سنر سے شہر میں وہ شہر یہ تھی ہمارے دوسرے راؤن کی تھی اور میں اس مکتق سے شروع کرنا چاہوں گی کہ یاروں اس شہر میں جانے کیسے جیتے ہیں لوگ یاروں اس شہر میں جانے کیسے جیتے ہیں لوگ کیا سب کچھ کھاک ہو رہا ہے اور ہوت سیتے ہیں لوگ ریکھا آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کی کیا ہوت سینہ اچھا ہوتا ہے یا برا جی بہت جگہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ مون ہر سمسیا کا سمادھان ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ کسی حد تک ہوگا لیکن کہیں کہیں بولنا بھی ضروری ہوتا ہے تو سینے نہیں ہی چاہیے جہاں اوشکتہ ہو جرور کہنا چاہیے اور اپنی بات جرور رکھنا ہے تو آپ اپنی قویتہ کہہ دیجئے تو بہت بہت شکریہ آپ کا اور کتنی سندھا طریقے سے آپ نے میرا سواگت کیا میری اگلی قویتہ کے لیے تو نیلم جی نے بات کی گاؤں کی شہر کی تو چلیے میں ایک چھوٹے سے گاؤں کی ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو سناتی ہوں قویتہ کے روح میں آپ سب کا عاشرہ چاہوں گے کہ میرا گاؤں اور وہ میرا گاؤں اور وہ بھولے سے گاؤں کی بھولی سی الھڑ چھوٹی بھولے سے گاؤں کی بھولی سی الھڑ چھوٹی تال تلئیہ کنارے نینوں کی جورا جوری بھولے سے گاؤں کی بھولی سی اللڑ چھوڑی تال تلائیا کنارے نینوں کی جورا جوری مدھر چوڑیوں کی کھنک پایل کی چھنک جیو اموہ کے ڈال پر کویل کی بوری مدھر چوڑیوں کی کھنک پایل کی چھنک جیو اموہ کے ڈال پر کویل کی بوری ساکشی پریت کا کوئے پاس وہ پیپل کا پیڑ لہ لہاتی گیو کی بالی اور کھیتوں کی میر گرم سانسوں میں گھلتی مٹی کی سوندھی مہک گرم سانسوں میں گھلتی مٹی کی سوندھی مہک تھنڈی پروای مچلاتی دل کے تاروں کو چھنک ساکشی پریت کا کوئے پاس وہ پیپل کا پیڑ لہ لہاتی گیو کی بالی اور کھیتوں کی میر گرم سانسوں میں گھلتی مٹی کی سوندھی مہک تھنڈی پوروائی مچلاتی دل کے تاروں کو چھیڑ بھور امبر اور آنن پر بھور امبر اور آنن پر کھرنے چٹکائی کچی آنگن کی ٹوٹی کھٹیا پر وہ لے انگڑ آئی بھور امبر اور آنن پر کھرنے چٹکائی کچے آنگن کی ٹوٹی کھٹیا پر وہ لے انگڑ آئی چولے کی آج پر پکتی پرنے کی سانج چاندنی رات میں ملنے چھپ چھپ کر وہ چھت پر آئی چاندنی رات میں ملنے چھپ چھپ کر وہ چھت پر آئی آج بھی آج بھی وہ چھت پر کر رہی میرا انتظار آج بھی وہ چھت پر کر رہی میرا انتظار سنسکاروں کی لکشمن ریکھا سے بندھا ہے پیار سنسکاروں کی لکشمن ریکھا سے بندھا ہے پیار کچھی پنگ ڈنڈیوں سے اڑتی یادوں کی دھول کچھی پنگ ڈنڈیوں سے اڑتی یادوں کی دھول چھوڑ آیا مجدھار میرے اتیت کا آدھار چھوڑ آیا مجدھار میرے اتیت کا آدھار سپنوں کے پیچھے بھاگتا لٹتا چلا گیا سپنوں کے پیچھے بھاگتا لٹتا چلا گیا پریاٹم میرا گاؤں میں چھٹتا چلا گیا پریاٹم میرا گاؤں میں چھٹتا چلا گیا اپنی ہی لاش کانڈھے پہ اٹھائے پھرتا ہوں روح رہ گئی گاؤں میں شریر شہر چلا گیا روح رہ گئی گاؤں میں شہر چلا گیا بہت بہت شکل بہت بڑیا بہت بڑیا خاص کر یہ جو آخری سٹینزہ تھا اس نے اگدم دل کو چھو لیا بہت بڑیا اور اب میں کچھ درشک گنگا کچھ میں درشک گنگا جی نیلم جی میں جو ہے کچھ اپنے درشک گنگ کے بارے میں کہنا چاہوں گے جو ہمارے ساتھ لگاتار جڑے ہوئے ہیں رمجم جی ورون سکسینہ جی کے لگاتار کمنٹس آ رہے ہیں اور وینیتا شرما جی جو کہ بہت اچھی کبھی ہیں وہ کمنٹ کر رہی ہیں اور ان کو پسند آ رہا ہے بہت اچھی اچھا لگ رہا ہے رچہ جی پورنا جی شوبابوہ جی سمرن مہتا ورون سکسینہ اور سدھا کرنات پورنا شاہ انجلی دیر یہ رکھ سب لگاتا جڑے ہوئے ہیں اور میں آپ سب کا بہت بہت دھنیاواد دینا چاہتی ہوں اور کارکرم کو آگے بڑھاتے ہیں تو پوڑا تمہیں کون سا شہر یاد آ رہا ہے ابھی اور کیوں کیا وہ کوئی گم ہے یا خوشی یا صرف یاد ہے مجھے تو اپنا ہی شہر یاد آ رہا نیلم جی میں یہی پر پلی بڑی ہوں تو میں گھڑگاوں کو یاد کر سکتی ہوں چاہے اچھے میں چاہے بورے میں میں نے گھڑگاوں کا لانڈسکیپ چینج ہوتا ہوا دیکھا ہے بلکل ایک گاؤں سے لٹریلی it has now become the tax city تو گھڑگرام پہ ہی میں بات کر سکتی تو میری یہ چھوٹی سی قویتہ بھی اسی کے اوپر ہے میرا دل کیا سوچتا ہے گھڑگاوں کے بارے میں یہ کالی سیاہا سڑکوں کا جال یہ کالی سیاہا سڑکوں کا جال کچھ اوپر کچھ نیچے شیشے کے دبوں سی عمارت ہے شیشے کی دبوں سی عمارت ہے ہوا ہے کی کچھ دھوان دھوان ہوا ہے کی دھوان دھوان یہ میرے شہر کو ہوا کیا یہ میرے شہر کو ہوا کیا دور تک ہری چادر بچھی تکل جہاں وہاں انسانوں کا سمودر سا نظر آتا ہے دور تک ہری چادر بچھی تکل جہاں وہاں انسانوں کا سمودر نظر آتا ہے فلائیوورز اور انڈر پاس میں دوڑتی گاڑیاں فلائیوورز اور انڈر پاس میں دوڑتی گاڑیاں سب کچھ ایک ریس سا نظر آتا ہے یہ میرے شہر کو ہوا کیا دھورے ہوئے دھرکتوں پر آری چل گئی مشینوں کی گڑگڑا ہٹ میں چڑیا کی ایک مند سی آواز تھی جو دب گئی مشینوں کی گڑگڑا ہٹ میں چڑیا کی ایک مند سی آواز تھی جو دب گئی چوڑی سڑکیں اور پتلی پکڈنڈیاں چوڑی سڑکیں اور پتلی پکڈنڈیاں بارش کم اور جل بھرا زیادہ یہاں پر اتنی واتر لاؤگنگ ہوتی ہے ہم لوگ بارش کا مزا بھی نہیں لے پاتے ہیں بارش کم اور جل بھرا زیادہ وہ کاغس کی ناو مانو ڈوب سی گئی کاغس کی ناو مانو ڈوب سی گئی کچھ ہوں بچپن کی یادیں چھوٹ سی گئی یہ میرے شہر کو ہوا کیا یہ میرے شہر کو ہوا کیا دھنے والے دھنے والے کتنی بڑیہ کبیتہ کتنی بڑیہ کبیتہ بہت انچہ لیا بہت انچہ لیا بہت انچہ لیا یہاں بہت انچہ لیا بہت انچہ لیا اور ہمارے آس پاس اتنی گریری ہوا کرتی تھی اب بس سڑکیں اور فلائے ورز اور پاس اور پانی بھرا ہوا یہی نظر آتا ہے ہاں گرگاؤں میں بھی چاپاد بھر آئی ہوں اور مجھے بھی یہی سب نظر آیا اور ریپیڈ بیٹھ روکوی بسے ہمارے ہمارے گا ہمارے گی کا ہار ہمارے گا ہار روڈ ہی ہمل intent ہمارے گاiau روڈ ہوں آپ سے بہت sparedم کیا ہم لوگ تو سفریے بولتے ہیں اوپر بھی خدا ہے اور میری بھی خدا ہے میری بھی خدا ہے مہرے گا ہمارے گا بھر سو و vão real ریخ این اچھ ایه اور اگرار شروع کی ہے کہ ہے کیا آپ سبرا جائے کیا؟ جمعید میں برفع جائیں گinnen کیا کیا جائیں گیترانے والدار ہیں کیا وہ کرتے ہیں میں سبرا جائیں گیترانے گیترانے کے لئے ہمیں فرحد کیا جائیں فرسولتیں میں سے بھی نہ بھی جائیں گا But a lot of time was spent by me in Maler Kotla And I was a child then And whatever I have written here It is mostly about that Maler Kotla A very small town But where I spent my childhood with my friends And at that time when this technology All these things like TV and mobile phone Nothing was there And we only had small transistors or radios And otherwise the friends With whom we would play games inside or outside In homes we used to live And whatever I have written Most of the things I have connected With that small town Maler Kotla After that we shifted to Nabha Then Budhyana So let's hear that special poem Let us see whether it is special or not But I have tried to write it Special poem That should be special The name I have given to my poem Is City Nostalgia In the city of my childhood and youth Where the memories still ring true My heart beats with a longing For the busy streets and the skies blue The walls of my childhood home Speak to me with tender care The walls of my childhood home Speak to me with tender care Whispering secrets of days gone by And moments that we once shared Picnics with friends and classmates In the parks and gardens green Playing games and giggling childishly Fighting over delicacies Tickling the spleen Trips with my family to new places Exploring all the wonders there Like a vast and endless canvas Spotted and painted with mysterious colors Like a vast and endless canvas Spotted and painted with mysterious colors But now that I am far away My heart aches with each passing day For the city that I love so true And the memories that will forever stay Though I am happy with my family In a foreign land My heart is still bound to home In my favorite city once again Though I am happy with my family In a foreign land My heart is still bound to home And I pray that one day soon I will relive my past In my favorite city once again Thank you Thank you Wonderful We all hope that your wishes come true And you get to go and stay there for some time Awesome Thank you Thank you Thank you for your wishes Let us see They will If you wish for something The universe conspires In helping you Achieve Thank you So now moving on to money Money I will ask you some questions And I will answer you In one word Okay Okay So now you live in which city? I am in Mumbai Where was it? In Chendigan Where was it? Where was it? Where was it? In Dehradun Where was it? 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 In Gandhinagar In Gujarat So I don't know how many cities have been gone I will ask you So that this city will be going to go You will have been gone To the people and the people So I will pass on So if you will have been gone In the people He is going to take a look lower In the people He would have been going to go And you will see it But that city will be going to go Now being the mayor We would have been going to no جو مائکہ ہے کانپور جو ہے اس کی یادیں کبھی نہیں ماتتے دیشے اسی پر میں نے بھی سنائیے سنائیے کانپور کے بارے میں سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم لوگ کہا کرتے تھے ناکپور سے کانپور کی کتی دوری ہے کتنی یہ بچپن کا بڑا بچپن کا بڑا بچپن کا بڑا فیمس جو خواہ کرتا تھا سارے تو سنائیے منی جی تو جو یہ میری قویتہ ہے اس کشیرچک جیسے کہ ہم لوگ چلی رہے ہیں وہ شہر کی تو کچھ یوں ہے کہ کبھی روڑکی نارس کبھی علموڑا کبھی گاندھی نگر کبھی دہرہ دون چندگڑ لکھنو تو کبھی ممبئی نگر تمام شہروں سے گزرتا چلا فیرا زندگی کا سفر تمام شہروں سے گزرتا چلا فیرا زندگی کا سفر کھٹی میٹھی سی یادیں سب کی جا چھپیں جن کی زمین پر ہر شہر اپنی خوبصورتی کا ہر روز دکھاتا تھا منظر پر ماں کے آچل میں بسے قیمتی شہر کو بھونٹی تھی کہی پکوان کہی دکان کہی مشہور کپڑوں کی ڈگر کہی پکوان کہی دکان کہی مشہور کپڑوں کی ڈگر پر نہ بھر سکا کوئی شہر بابل کے لاد پیار کی قصر الہر بچپن کی یادیں سمیٹتا بے فکر سا میرا شہر پاس پڑوستھا گھر جیسا اب نہ دکھتا کہیں ویسا آسر تپتی چوبتی گرمی ہو یا برفیلی سردیوں بھری شید لہر ایک پکار پر تھے کھڑے جہاں دوست بینا پلک جھپک کر تھگو کے لڑڈو کی گلی یا بنارسی کی چائے سے وہ سہر پی پین کالیج سے کرائیس چرچ پہت جاتے تھے پیدل چل کر پرےڈ نوین مارکٹ شاپنگ کٹتے کٹ جاتی تھی دوپہر گھر لوٹتے شیوالے کا بھی لگا لیتے تھے ایک دو چکر بدنام کلفی بریجواسی کے سمو سے حنوان چاٹ کھا کر سوارگ لگتا تھا گھر جیسے سفل ہو گیا جنو کا سفر جے کے مندیر موٹی جھیل سیسا مو گمٹی ساتھ نپٹا کر گنگا بیراج جھکر کٹی پھول باغ گھومتے ہوئے چلتے گھنٹا گر آئی آئی ٹی کے راستے چلتے سائن دربار میں بھندارہ باٹ کر نکلتے تھے بٹھور میں کرنے ناؤ کی سواری گنگا گھاٹ پر سودھانشو مہراج آشرم درشن کر چڑھتے میٹروں کی ٹرین پر راوت پور کاکا دیو سے آتے ہوئے بھی نہ تھکتے گھر آ کر منزلوں کی تالاش میں بھٹکتے رہے اس شہر سے اس شہر منزلوں کی تالاش میں بھٹکتے رہے اس شہر سے اس شہر سپنوں کو پورا کرنے کا یوں چلتا رہا کافلہ مگر ہے اپنے شہر سے دور کرتا بولاتا سفلتا کا شکھر اتارتا اپنوں یا سپنوں میں ایک چننے کی کسوٹی پر پھر بھی مسکرہ کر ہر دفعہ تھام لیتا تھا بہن پھیلا کر پھر بھی مسکرہ کر ہر دفعہ تھام لیتا تھا بہن پھیلا کر جیسے پیہر میں بیٹیوں کی قدر ایسا ہے میرا کانکور نگر مجھے بہت پسند ہے اور میں بھی کئی بار گھومی ہوں رہی بھی ہوں تو بہت سندھا جگہ ہے تو اب بڑھتے ہیں آگے اور چلتے ہیں انوک پانڈے کی اور تو انوک پانڈے آپ تو مجھ سے ابھی دوسری بار ٹکرہ گئے ایک بار ناپور میں ٹکرہ آئے جی صرف ممبئی میں ٹکرہ گئے اور ٹکرہے ہی نہیں پڑوسی بھی بن گئے اور جو ہے اس کے علاوہ آپ کو بینا بہت پری ہے یہ بھی مجھے پتا ہے یس بینا سے آپ آج کونسر شہر پہ سو سنانے والے ہیں یہ بتائیں ایسا ہے میں قویتہ ابھی میں نے سنانی تو کچھ اور تھی لیکن آپ نے اتنے سارے آپچنز رکھ دیئے سامنے کہ اب کسی اور گاؤں کا جکرہ آ گیا بینا کی بینا تو یوں ہے کہ میرا جنم ہوا پریاغ راج میں اور پڑھائی لکھائی ہوئی بینا میں تو پریاغ راج ماں کی طرح ہے اور جو بندل کھڑے بینا ہے وہ موسی کی طرح ہے تو موسی سے پریم بہت ہوتا ہے پر ممبئی میں بھی رہا ہوں تو کچھ ایسی چیز جو سب جگہ بٹی ہوئی ہے آپ کہیں تو میرے پاس ایک گزل ہے اور ایک قویتہ ہے جو آپ لوگ چاہے ہیں وہ میں سنا ہوتا ہے اب ہم نے سنی تو ہے نہیں اب ہم نے سنی تو ہے نہیں تو آپ جو سناتے ہیں ہم واں واں کر دیں گے بلکل تو میں آپ کو گزل سناتا ہوں اس گزل کا مکھڑا میرے چاچا جی کا لکھا ہوا ہے واقعی شہر میرے ہیں میرے چاچا جی کا لکھا ہوا ہے اور آپ کے چاچا جی کونسے شہر کے ہیں چاچا جی آگرہ کے رہنے والے تھے آج کل ممبئی میں سنایے سنایے تو تھوڑا سا ہلکے سے سور میں لوں گا دیکھئے ہاتھ کاپلوں کو پسند نہیں آتا ہے گزلی یوں چیلو ہوتی ہے تڑپ اٹھا دل اندر دھنش کو دیکھ کے پھر برساتوں میں کتنے سچے رنگ بھرے تھے اس کی جھوٹھی باتوں میں تڑپ اٹھا دل اندر دھنش کو چلتے چلتے ہوا کا جھوکا آچل کو لہر آ کے گیا چلتے چلتے ہوا کا جھوکا آچل کو لہر آ کے گیا جھوٹھے ستارے ٹاک گیا پھر نب کی کالی راتوں میں تڑپ اٹھا دل اندر دھنش کو پھر آشا کی مشری گھولی اس کی میٹھی باتوں نے پھر آشا کی مشری گھولی اس کی میٹھی باتوں نے جھوٹھی راہت آن بسی پھر میری اکھڑی سانسوں میں تڑپ اٹھا دل اندر دھنش کو دیکھ کے پھر برساتوں میں کالے کالے میگھوں میں ہے بجلی جیسی اس کی حسی کالے کالے میگھوں میں ہے بجلی جیسی اس کی حسی اس کی چھوان کی گوندیں برسی پھر رمجھم برساتوں میں تڑپ اٹھا دل اندر دھنش کو کس سے کہے ہم پریت کے کس سے کون ہے تم سا اپنا اور کس سے کہے ہم پریت کے کس سے کون ہے تم سا اپنا اور تم جھوٹے ہو سب جھوٹے ہیں جھوٹی راحت باتوں میں تڑپ اٹھا دل اندر دھنش کو ویرہ کے گھاؤ سہتے ہیں ہم کالے میگھ کی چھاؤں میں حل چل ہی حل چل ہے میرے من کے نرجن گاؤں میں تڑپ اٹھا دل اندر دھنش کو دیکھ کے پھر برساتوں میں کتنے سچے رنگ بھرے تھے اس کی جھوٹی باتوں میں کتنے سچے رنگ بھرے تھے اس کی جھوٹی باتوں میں تو یہ تھی میرے گزل تو یہ من کے گاؤں کی چرچہ ہو گئے بہت سندر گایا ہے کتنی سندر آواز ہے آرے نہیں آواز تو یادہ چھی نہیں ہے پر گزل کا جو موکھڑا تھا تب ہی میں سوچا کرتی تھی تب ہی میں سوچا کرتی تھی کہ بغل کی بیلڈنگ سے کون گایا کرتا ہے سبس ہرے کیا واد میں نے باتریوم کی کھڑکیاں بھی پیپ کرا رکھی ہیں اس سے بھی آواز آ جاتی ہے میرے کان بہت تیز ہے بہت 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 تو اب نیلم جی کا رول پھر تھوڑی دیر کے لیے میں لے لیتی ہوں اور نیلم جی کو دوسرے راؤنڈ کے لیے جو انہوں نے پویم لکھی ہے وہ شہر اس کے لیے میں آمدرت کرتی ہوں پر اس سے پہلے میں نیلم جی آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے سپنوں کا شہر کونسا ہے اور جب جب آپ آنکھ بند کر کے کھڑا ریلاکس ہو کے بیٹھتے ہو یا لیٹھتے ہو تو آپ کو کس شہر کی یادیں سب سے زیادہ آتی ہیں اور کس مومنٹ کی اپنے لائف کے کونسی سٹیج کی آپ کو سب سے زیادہ باتیں یاد آتی ہیں اس مومنٹ کی jeśli ہی پیچھتے ہیں سب سے زیادہ ناتپور لاکھنٹ کی کسی چاہتے ہیں ناتپور بلکول بلکل بلکول یہاں لوگ بیٹھے ہیں سب نے اپنے بچپن کے شہر کو سب سے زیادہ یاد کیا تو میں پیچھے کیسے رہ سکتی ہوں اور پھر وہ مانی سے وہ ایک بانس کا ہی دوری ہے نا مانی کے گاہوں سے ناتپور کانپور اس شہر نے ہی مجھے اس شہر نے ہی مجھے بنایا ہے اور اس شہر کے لیے میرے مند میں بہت زیادہ بریم بسا ہے اور شکریہ بھی کرنا چاہتی ہوں اس شہر کا جس نے مجھے وہ بنایا جو بھی نے تو پیشے میری قویتہ وہ شہر جس کے جگر کی میں بیٹی ہوں وہ شہر خوبی یاد آتا ہے اس کی گلیوں میں اب بھی تو خواب کوئی نگمہ گن گناتا ہے جس کے جگر کی میں بیٹی ہوں وہ شہر خوبی یاد آتا ہے اس کی گلیوں میں اب بھی تو خواب کوئی نگمہ گن گناتا ہے شاید ماں میری دو تین ایک کو تو سب جانتے ہیں دوسری وہ قدرت کی ٹوکری جس کی بگیا میں دو پاؤں بھاگتے ہیں ریل گاڑی کی وہ سیٹی کا بجنا اور میرا کھڑکی پہ دوڑ جانا وہ تین سیڑھیوں پہ چڑنا اترنا وہ قدرت روپی ٹوکری میں کھو جانا پھر وہ مکاں کا بدل جانا جیسے منظر بدل جایا کرتے ہیں پانکنی میں سے دنیا کی سیڑھی وہ سیڑھی پر کئی کھاپ بستے ہیں کبھی رنگوں کی دنیا میں کھو جانا کبھی آنکھ میچتی گڑیا پر اٹھلانا اپنے آنکھ کو دنیا کی وشالتہ سے پولنا اور دھنک کی جھولے میں جھول جانا کتابوں کے ساتھ وہ مسافر بن گھومنا کچھ بن جانے کی دبی کھائش کی آواز جو کچھ ہوں میں وہ ہوں اس شہر کی بدولت اس کل نے ہی بنایا میرا خوبصورت آج یہ لائنے میں پھر سے دھوڑانا چاہوں گی کہ کتابوں کے ساتھ وہ مسافر بن جانا کچھ بن جانے کی دبی کھائش کی آواز جو کچھ ہوں میں وہ ہوں اس شہر کی بدولت اس کل نے ہی بنایا میرا خوبصورت آج شہر بہت چھوٹا تھا پر اونچی تھی تمنا کچھے سے کھابوں نے اڑنا ستھا تھا وہیں اب جب بھی وہاں قدم رکھتی ہوں میرے جگر کے ٹکڑے گیرے مل جاتے ہیں کہیں نہ کہیں میرے جگر کے ٹکڑے گیرے مل جاتے ہیں کہیں نہ کہیں تو یہ تھی میری قویتہ وہ شہر ہے بہت سکتا ہے اپنا بچپن تو سب کو بہت ہی میٹھا لگتا ہے اور یہ جتنی یادیں اپنی بچپن کی ہم تازہ کرتے ہیں اکٹھے بیٹھ کے قویتہ کے روپ میں تو ان کا جو آنند ہے وہ اور بھی بڑھ جاتا ہے وہ ریلیو ہو جاتا ہے پھر سے جی لیتے ہیں ان چھڑوں کو پھر سے جی لیتے ہیں بلکل بلکل مجھے یاد ہے جب بھی وہ ریل گاڑی گستی ہے وہاں کہ میرا دل دھڑکنے لگتا ہے تو میرے کیاڑ سے سب کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے جب وہ بچپن کے دن ہم یاد کرتے ہیں بلکل میں بھی یہاں سے جب بینہ سے بینہ جاتا ہوں تو بھوپال سے ہی دروازے کے اوپر جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ اب آنے والے ہیں تو آج کا سیشن بہت ہی اچھا تھا ہمارے سارے قوی ایک سے بڑھ کر ایک تھے اور سب نے بہت ہی خوبصورت کا بتائے پیش کی اور مجھے ایسے لگا کہ یہ جو آج کا ہم نے پروگرام اچانک اچانک رکھ لیا تھا وہ رکھنا اقدم سفل ہو گیا اور آشک کرتی ہوں کہ آگے بھی ہم ایسے پروگرام کرتے رہیں گے اور آپ سب کو بہت دھنیواد دیتی ہوں ہمارے درشکوں کو بھی بہت دھنیواد جو ہمارے ساتھ لگاتار جڑے رہے اور مجھے اس پروگرام کو کرنے میں کڑک کرنے میں اور سب کو سننے میں بہت ہی مزایا بہت اچھا لگا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ